مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے میکس نام کی ایک لڑکی سے جو کہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے وہ ایک ایکٹریس کی بیٹی تھی کیونکہ اس نے ایک ہورر مووی میں کام کیا تھا اس نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی تھی کہ وہ مووی بالکل ریل لگتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میکس کی مدر کار میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں ان دونوں ماں بیٹی میں کافی اچھی بانڈنگ تھی وہ دونوں ایک صاحب کانے کانے لگتی ہیں اور کار ٹرائف کرنے لگتی ہیں یہ لوگ جاہرے ہوتے ہیں کہ ان کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور ان کا بہت بورا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میکس کی مدر ماری جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تین سال گزر چکے اور میکس اس فیس سے کچھ باہر آ چکی ہے وہ کیفے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے ایک فیمل فرینڈ اور ایک میر فرینڈ جس کا نام کرس ہوتا ہے وہ تینوں آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اس کے فیمل فرینڈ کا بھائی وہاں پر آتا ہے اور انہیں کچھ بکس دکھاتا ہے اس میں کوئی پوسٹر تھا جس میں کسی ہورر مووی کے بارے میں بتایا گیا تھا اس مووی کا نام تھا بلڈ بیٹھ وہ بتاتا ہے کہ یہ بہت پرانی مووی ہے اور بہت زیادہ ہورر بھی تھی یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ یہ مووی دوبارہ سے سنواز میں لگائی جائے گی وہ ان سے کہتا ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی ہورر چیزیں کافی اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو کیوں نہ ہم یہ مووی دیکھنے جائیں کیونکہ سچ میں میں نے سنا ہے کہ اس مووی کا کوئی جواب نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی مووی تھی جس میں میکس کی مدر نے ایکٹنگ کی تھی میکس شروع میں بہت منع کرتی ہے کہ نہیں ہم یہ مووی دیکھ کر کیا کریں گے لیکن انٹ بھی وہ سب لوگ اسے منا لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ مووی دیکھنے جاتے ہیں جو جو لوگ مووی دیکھنے گئے تھے اس میں میکس کرس میکس کی فیمل فرینڈ اس کا بھائی اور میکس کی ایک بہت پرانی دوست بھی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مووی سٹارٹ ہو چکی ہے اور پورا سنما تھیٹر لوگوں سے بھرا ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ اس مووی کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے اب مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور سب لوگ اس میں مگن تھے بہت انجوائے کر رہے تھے اس مووی کو لیکن اسی دوران ایک آدمی جو کہ ٹرینک کر رہا تھا اس کی الکاہول کے بوٹل نیچے گر جاتی ہے اور رول ہوتے ہوتے اس میں سے الکاہول باہر آتی رہتی ہے جو کہ پورے فلور پر بھگھر جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ایک پردی پر بھی لگ جاتی ہے لیکن کیوں کہ سب مووی میں بیزی تھے تو کوئی بھی اس بات کو نوٹ نہیں کرتا ایک طرح سے آگ لگ جاتی ہے دیکھتی دیکھتے پورے سنما ہول میں آگ لگ جاتی ہے میکس بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ تب ہی اسے ایک بڑی اسی نائف دکھائی دیتی ہے باہر جانے کا اسے کوئی بھی راستہ نہیں دیکھ رہا تھا تو وہ پروجیکٹر کے سکرین یعنی جس پر مووی لگی ہوئی تھی اس کو اس نائف سے کٹ کر اس کے اندر چلی جاتی ہے تاکہ وہ اور اس کے دوستوں کی جان بچ جائے لیکن اس سکرین کے دوسری پر جاتے ہی وہ سب لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں جب ان لوگوں کی آنگ کھلتی ہے تو یہ کسی چھنگل میں ہوتے ہیں ان کے آس پاس بہت درخت تھے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں یہ لوگ اتھر اتھر جانے لگتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ایک کار آتی ہے اور اس میں ایک فیمل اور ایک میل بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں یہ تو وہی کاریکٹرز ہیں جو کہ بلڈ پیک مووی میں تھے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا لیکن ان کے ساتھ ایسا دو بار اور ہوتا ہے وہ کاری سیم کاریکٹرز کے ساتھ وہاں پر دو بار اور آتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ لوگ پرانے زمانے میں آ چکے ہیں اور وہ اس میں پرس چکے ہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ تب تک اس مووی میں ٹرائب ہیں جتنے منٹس کی یہ مووی ہے اور وہ اس ریالیٹی کو ایسیپٹ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ لوگ انہی کاریکٹرز کی کار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں میکس جب پیچھے موڑ کر دیکھتی ہے تو اس کی مدر بھی اسے کار میں بیٹھی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اس کے آنکھوں میں ہانسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مدر سے بہت پیار جو کرتی تھی اور ان کی ڈیتھ کے بعد وہ انہیں اب اس طرح دیکھ رہی تھی اب مووی کے کریکٹرز ایک گھر میں آتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا کسی پارٹی کا پلان تھا وہ لوگ میکس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ اپنے فرنڈز کے ساتھ ہماری پارٹی میں آنا اب یہاں پر اچھی بات یہ تھی کہ ان سب نے یعنی میکس اور اس کے فرنڈز نے مووی کافی بار پہلے میں دیکھی ہوئی تھی اس لیے ان لوگوں کو اس کی سٹوری بتا تھی انہیں بتا تھا کہ کہاں پر کیا ہوگا اس لیے ان کے لیے یہ ساری سٹوری آسان ہو گئی تھی یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ اس مووی میں ایک ایسا کلر ہے جو کہ لوگوں کو مارتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک ساتھ ہو یا کسی پارٹی میں ہو یا کہیں پر گیادرنگ ہوئی ہو وہ لوگ چنگل میں آنکھیں بھرنے لگتے ہیں کہ تب ہی یہ ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ کلر بھی آ جاتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مووی ہے وہ لوگ ایسی تھے کہ یہ کلر ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم تو سکرپٹ میں تھے ہی نہیں میکس کی فیمل فرنڈ کا بھائی بھی اس بات کو لے کر کافی چل تھا لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑتا ہے کلر اسے ایک بڑی اسی نائف سے مار دیتا ہے اور ان کی یہ خوش فہمی یعنی اسمشن دور ہو گئی تھی کہ کلر انہیں نہیں مار سکتا اب یہ چار لوگ بچے تھے یعنی کرس میکس اور میکس کے دونوں فیمل فرنڈز یہ باہ کر اس ہاؤس کی طرف واپس آتے ہیں میکس اپنی فیمل فرنڈ کو سمجھاتی ہے کہ آئندہ سے ہم ایک دوسرے کو کھونے نہیں دیں گے اور نہ ہی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے اب یہ سب لوگ الہدہ الہدہ اس مووی کے ایک ایک کریکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کپڑوں میں ایک لیڈی وہاں پر آتی ہے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میکس اور اس کے باقی فرنڈز پاسٹ میں چلے گئے ہیں انہیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں اس کلر کا بچپن اور اس کے چائلڈھوٹ میمورس دکھائی گئی ہیں کہ سکول کے کچھ بچے کسی سمر کیمپ میں آئے ہوتے ہیں اور اس کلر بچے کو باقی سب بچے بلی کر رہے ہوتے ہیں بلی ایک چوٹی سی جگہ پر چھپ جاتا ہے لیکن وہ بچے وہاں پر فائر ورکس بھینگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسے چوٹ آتی ہے اور اس کا فیس پوری طرح سے غراب ہو جاتا ہے پھر کچھ ٹائم تاک وہ اپنے لیے فیس ماس تیار کرتا ہے جس سے وہ اپنا پرانا چہرہ چھپا سکے اور اب نکل پڑتا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اور وہ ایک بڑی ایسی نائف لیکر سب کو مارنے چلا جاتا ہے اور جب وہ سب کو مار دیتا ہے تو اس میں سے کچھ خون کے قطرے میکس کی فیمیر فرنڈ کے موں پر بھی گرتے ہیں اسے کے ساتھ ان کا پاس کا یہ ویشن یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ آ جاتے ہیں مووی والے سین میں میکس کی تو اس کے موں پر یہاں بھی خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے بلیڈ ٹروپس پڑے ہوئے تھے جسے دیکھ کر سب در جاتے ہیں کہ اس کے چیرے پر خون کہاں سے آیا اور سب بھاگنے لگتے ہیں جن دو کریکٹرز کو ہم نے اس مووی میں دیکھا سب سے شروع میں وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے دوبارہ چلے جاتے ہیں لیکن اچانک سے وہ لڑکا گاڑی سے باہر آ کر گرتا ہے اور وہ پورے طریقے سے پینڈ ہو کر مر جاتا ہے ان کی گاڑی بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے اب وہ لیڈی جو کہ بلیک ٹریس پہن کر آئی تھی اور اس مووی کی سروایور تھی وہ بھی اس ایکسیڈنٹ میں ماری جاتی ہے یعنی کہ اب جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس کا اس مووی کی ریال سٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یعنی میکس اور اس کے فرنس نے این مووی دیکھی بھی ہو تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ مووی سٹوری کے مطابق نہیں چل رہی تھی میکس ان مووی کے کریکٹرز کو بتاتی ہے کہ ہم فیوچر سے آئے ہیں اور اصل میں سچائی کیا ہے ہم کس طرح سے اس مووی میں آگئے تو وہ لوگ ان کی بات کو سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی ڈریسنگ سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ لوگ فیوچر سے آئے ہوں گے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے تب ہی کریس ایک بورٹ پر انہیں کچھ سمجھانے لگتا ہے وہ اس پر کچھ ڈرو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سب کو اپنا پلان سمجھانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم گھر میں پوری طرح ٹرائپس لگا دیں گے اور جان بوجھ کر پارٹی میوسک بچائیں گے تاکہ اس کلر کو یہ لگے کہ ہم سب ایک جگہ پر ہیں اور جیسی وہ یہاں پر آئے گا وہ ٹرائپ میں بھنس جائے گا ہم اسے پکڑ لیں گے اور پھر وہ مارا جائے گا اور یہی ایک طریقہ ہے اس مووی سے باہر جانے کا اب سب لوگ ٹرائپس لگانے میں مگن ہو جاتے ہیں اسی طرح ان میکس اپنی مدر کے پاس جاتی ہے جو کہ ابھی بہت ینگ تھی اس کی اس ٹائم میں تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں وہ کہتی ہے کہ اگر یہ کلر مارا گیا تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہر طرف ٹرائپس لگ چکے ہیں اب پارٹی میوسک بجایا جاتا ہے اور ان مووی کریکٹرز میں سے ایک لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ ڈینس کرو تاکہ آواز سن کر وہ کلر یہاں پر آئے اور ایکسیکلی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہی میوسک بجایا جاتا ہے تو وہ کلر ان کی طرف بھڑتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ کریکٹر جو کہ ڈینس کر رہی تھی کافی ڈر جاتی ہے اور اس کا پاؤں اس ٹرائپ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتی ہے اور اس کے مو کو لوہے کا ایک خطرناک ٹرائپ چکر لیتا ہے جس سے اس کی وہیں پر ڈیت ہو جاتی ہے تو یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس دروازے کے پیچھے یہ ایک تلوار تھی ان لوگوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی لگری کو بان کر ایک ٹرائپ بنایا ہوا تھا جس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا یہ لوگ اوپر جا کر اس رسی کو کار دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی لگری نیچے گرتی ہے اور پل اس تلوار میں جا کر لگتا ہے یہ سوٹ یہ تلوار اس گلر کے آر پار ہو جاتی ہے سب بہت خوش تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے انہوں نے گلر کو مار ڈالا لیکن ایسا ہر گز نہیں تھا وہ زندہ ہو جاتا ہے اور مووی کے ایک اور کریکٹر کو مار دیتا ہے میکس اور کرس کو ایک اور آئیڈیا آتا ہے وہ کچھ ایروز لیتے ہیں یعنی تیر اور ان پر آگ لگا کر اس گلر پر شوٹ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد یہ سب لوگ اوپر آ جاتے ہیں ان لوگوں نے اس راستے میں بھی ٹریک لگایا ہوا تھا ایک ایسی پارٹی جس میں پیٹرل تھا ہوتا یوں کہ جب یہ پیٹرل اس گلر پر گرایا جاتا تو اسے آگ لگ جاتی لیکن ان کا یہ ٹریک بس جاتا ہے وہ پارٹی وہاں پر اٹک جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے کی وجہ سے گلر پر پیٹرل نہیں گرتا اور وہ ان کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر میکس کی دونوں فیمل فرنڈز ہوتی ہیں وہ جیسے تیسے کر کے اس پر پیٹرل دوبارہ پھینڈنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس پار وہ سکسیسفل ہو جاتی ہیں لیکن پورے کمرے میں آگ لگنے کی وجہ سے خود بھی جل جاتی ہیں اب اس موگے میں جو لوگ بچے تھے ان میں میکس، کرس اور میکس کی مدر ہی تھی صرف پھر ہم اس گلر کو دوبارہ سے زندہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اسے آگ سے چل کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ اٹھ کر ان کے پیچھ آنے لگتا ہے یہ لوگ چنگل میں بھاگنے لگتے ہیں وہ گلر کرس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ میکس کی مدر کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے میکس کرس کو اٹھاتی ہے اور اسے ایک چرچ میں لے جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم زخمی ہو تم یہاں پر ہو نہ خیال رکھو اور میں اپنی مدر کو لے کر آتی ہوں وہ وہاں سے ایک شارپ ایچ ٹول اٹھاتی ہے اور اس کے پیچھے نکل جاتی ہے میکس انہیں ڈھونڈنے کے لئے جنگل میں نکل پڑتی ہے اور جلدی وہ دیکھتی ہے کہ ایک گھر میں اس کی مدر کو قید کیا گیا ہے وہ اپنی مدر کو ازاد کرتی ہے لیکن وہ کلر بھی آ جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ مارتا ہے میکس کی مدر جیسے تیسے حمد کر کے اس کلر کو مارتی ہے اور پھر میکس کو اپنے ساتھ لے کر چرچ میں آ جاتی ہے لیکن میکس کی مدر میکس کے لئے قربانی دینا چاہتی تھی اس لئے وہ اس کلر کے سامنے آ جاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس مووی کے ان پر میکس کی جان بچ جائے کیونکہ وہ ایک بہت پیاری اور پیور بچی ہے اور یہ بھی تا کہ وہ کلر کو ہمیشہ کے لئے مارتے پھر ہم چرچ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کرس کا کافی خون بہت چکا تھا اور اس کی ٹیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف کلر میکس کی مدر کو مار دیتا ہے اور پھر میکس جاتی ہے کلر کو مارنے کے لئے وہ تلوار سے اس پر وار کرتی ہے وہ اس کا سر اس کے جسم سے علیدہ کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ اس بلڈ بیت مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اور لیکیلی میکس کے سارے فرنڈز زندہ ہو جاتے ہیں یہ مووی سے باہر آتے ہیں لیکن بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ان کو ہوش آتی ہے تو یہ لوگ سب کے سب ہاؤسپٹل میں ہوتے ہیں سب اپنی باڈیز پر دیکھتے ہیں تو ان پر وہی چوٹ کے نشان تھے جو کہ اس مووی میں دیا گئے اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ تو یہ کوئی ڈریم دیکھ رہے تھے نہ تو کوئی یہ فکشن تھی بلکہ یہ ریالیٹی تھی جو ان کے ساتھ سچ میں ہوا ان کے جسم پر اسی چوٹ کے نشان تھے جن وجہ سے ان کے ڈیتھ ہوئی اور یہی پر ایک میسٹری کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر وچنگ